ہم پڑھے تھے اس کے اندر ہم نے ہیومن ریسپریٹری سسٹم کو سٹارٹ کیا ہوا تھا اور اس کے اندر سے ہم نے دو چیزوں کو دیکھ لیا ایک ہم نے ہیومن ریسپریٹری ٹریک کو پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے بریدنگ کا جو پروسس ہے جس کے اندر ہمارے پاس انسپیریشن اور ایکسپیریشن یہ دو سٹپس تھے جن کو ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر دیکھا تھا آج ہم اسی کو آگے کانٹینیو کریں گے میجر ٹاپک جو ہمارا چل رہا تھا ہیومن ریسپریٹری سسٹم کا اور اس کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج ہم دیکھیں گے ٹرانسپورٹ آف ریسپریٹری گیسز ٹرانسپورٹ آف ریسپریٹری گیسز ریسپریٹری گئیسز کون سی گیسز ہیں جب ہم گیشیز ایکسچینج کے بات کر رہے ہیں یا ہیومن بنگس کے اندر ہم ریسپریٹری شن کی بات کر رہے ہیں تو دو گیسز ہیں جو کہ ایکسچینج ہوتی ہیں unpacked air کے ساتھ اور وہ کون سی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کہ اکسیجن گیس اور دوسری ہمارے پاس Rita tap her. آج ہے تو یہ دو گیسز ہیں جو کہ ایکسچینج ہوتی ہیں ہمارے باڈی کے اندر پیرے سیلز جاتے ہیں پھر اس کے بعد سیل سے واپس باہر کی جو ایئر ہے وہاں جا کے ایکسچینج ہو جاتی تو انٹیک ہوتی ہے ہمارے پاس اکسیجن کی اور ریلیز ہوتی ہے ہمارے باڈی سے کاربن ڈیوکسائیڈ گیس اب یہ جو انٹیک ہو رہی ہے کاربن ڈیوکسائیڈ گیس کی یا کاربن ڈیوکسائیڈ گیس جو وہ ریلیز ہو رہی ہے ہمارے باڈی سے جو کہ الیو لائے کے اندر جا کے ہمارے پاس ڈیوکسائیڈ کا پروسس ہوتے ہے جس کے ریلیز ہوتی ہے یا پھر اکسیجن ایبزورب ہوتی ہے تو یہ جو سٹیپس ہیں بیسیکلی تین چیزوں پر ڈیپینڈ کریں یعنی کہ تین میجر فیکٹرز ہیں جس کے اوپر یہ جو ٹرانسپورٹ ہے ہمارے باڈی کے اندر اسپریٹری گیس کے وہ ڈیپینڈ کریں اور وہ تین کون سے فیکٹرز ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہم نے بات کی کہ جب بھی گیسز اپنے باہر کے اٹموسفیرک گیسز کے ساتھ ایکسچینج ہوں گی تو کیا ہوگا کہ ڈیفیوزن کا پروسس ہوگا اور ڈیفیوزن ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ پروسس ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گیسز موف کرتی ہیں ڈاؤن دے کنسیمٹریشن گریڈینٹ ڈاؤن کا کیا مطلب ہے کہ جہاں کنسیمٹریشن زیادہ ہوتی ہے وہاں سے کم کی طرف موف کرتی اور یہ جو ڈیفیوزن کا پروسس ہو رہا ہے بسکلی یہ ہو کیوں نہیں یہ ہو رہا ہے بکاوز آف ڈیفرنس این پریشر آف گیسز گیسز کا جو پریشر ہے ان کے اندر جب ڈیفرنس کرییٹ ہوتا ہے اس کے وجہ سے ڈیفیوزن کا پروسس ہوتا ہے اور ہوتا کیا کہ آسیجن جو ہے وہ ایبزور ہو جاتی ہے اور کاربن ایکسائیٹ گیس جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے دوسرا جو فیکٹر ہے میجر فیکٹر وہ کیا ہے دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جو بلڈ ہے وہ thin layers کے through distribute ہوتا ہے ہم جانتے ہیں نا کہ lungs کے اندر ہم نے بات کی تھی alveoli present ہوتے ہیں اور alveoli کے اوپر blood capillaries ہوتی ہیں اور وہ جو blood capillaries ہوتی ہیں ان کی جو layer ہوتی ہے وہ بہت ہی thin layer ہوتی ہے اسی طرح جو alveoli ہے sac like structure جو کہ ہم نے lungs کے اندر پڑے تھے ان کے جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے بتا تھا کہ ان کی جو layer ہے وہ بہت ہی thin layer ہے بہت ہی پتلی layer ہے اور thin layer ہونے سے ہوتا کیا ہے کہ diffusion کا process جو ہے وہ easily ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو blood ہے وہ distribute ہوا ہوا ہے thin layers کی form میں اور thin layers سے ہوتا کیا ہے کہ جو surface area ہے alveoli کا وہ large surface area وہاں پہ وہ distribute ہو جاتا ہے exposed ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر ہم لکھیں تو ہم کیا لکھیں گے کہ blood is distributed in thin layers اور یہ کون سی layer ہے یہ ہم نے بات کی کہ یہ alveoli کی اور جو capillaries کی layer ہیں یہ ان layers کی ہم بات کریں اچھا اس کے بعد تیسرا point جو آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ blood اور capillaries جو ہیں ہم جانتے ہیں کہ alveoli ہمارے پاس ایک structure ہے اور اس کے اوپر ہمارے پاس different capillaries ہوتی ہیں تو blood اور alveoli جو آپس میں separate یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو air ہے ہمارے پاس alveoli کے اندر جو air ہے اور blood جو ہماری capillaries کے اندر present ہوتا ہے وہ دونوں separate ہوئے ہیں with the help of all layer ٹھیک ہے air in alveoli and blood in blood in what blood in capillaries تو یہ ایک extremely thin layer ہوتی ہے ہمارے پاس اور اس layer کے true ہی ہمارے پاس exchange of gases ہو رہا ہے یا diffusion کا process ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ 3 points ہم نے نوٹ کرنے ہیں یہ وہ points ہیں یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ factors ہیں جس کی وجہ سے transport of gases transport نہیں ہم کہیں گے exchange of gases basically possible ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم آجاتے ہیں transport part کے اوپر ٹھیک ہے transport کیا ہے کہ یہ جو gases ہیں یہ move کیسے کرتے ہیں ہمارے پورا باڈی کے اندر دو gases ہیں ایک oxygen carbon dioxide سب سے پہلے ہم oxygen کو دیکھ لیتے ہیں transport of oxygen transport of oxygen اچھا جتنی میں gases ہمارے باڈی کے اندر transport ہوتی ہیں ان سب کو لے کے جانے کیلئے ہمیں ایک carrier کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ carrier کیا چیز ہوتی ہے basically ہم اس کو respiratory pigment کا نام بھی دیتے ہیں human beings کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ human beings کے اندر جو respiratory pigment ہے وہ کہلاتا ہے hemoglobin hemoglobin اس کا نام آپ آرڈی پڑھ بھی چکے ہیں جب ہم نے proteins کے structure کو discuss کیا تھا تب ہم نے hemoglobin کی بات کی تھی hemoglobin basically کیا ہے یہ ایک protein ہوتا ہے ہمانی acid سے مل کے بنا وہ protein ہے complex protein ہے اور ہے کیا یہ basically ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ respiratory pigment ہے respiratory pigment اور اس کا کام کیا ہے کام اس کا یہ ہے کہ یہ ایک carrier ہے یہ oxygen کو یا carbon dioxide کو لے کے جاتا ہے ہمارے پورے باڈی کے اندر یا پھر پورے باڈی کے اندر سے لے کے واپس lungs تکاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ hemoglobin کہاں پایا جاتا ہے ہمارے blood کے اندر پایا جاتا ہے یہ جو پروٹین ہے یہ red blood cell یا red blood carpuscles بھی جسے ہم کہتے ہیں red blood carpuscles ٹھیک ہے یا cells بھی آپ کہہ سکتے ہیں red blood carpuscles کے اندر یہ hemoglobin پایا جاتا ہے اور کرتا ہے کیا ہے basically یہ combine کر لیتا ہے gases کے ساتھ اگر یہ oxygen کے ساتھ combine کر رہے تو کیا ہوگا it will combine with oxygen to form oxy hemoglobin oxy hemoglobin بنائے گا oxy hemoglobin ہے کیا basically یہ hemoglobin ہے hemoglobin کے اندر جو amino acid ہے ایک amino acid ایسا ہوگا جو کہ oxygen کے ساتھ combine کر لے گا اور ہمارے پاس ایک bright red color کا oxy hemoglobin بن جائے گا ٹھیک ہے اس کا color bright red ہوگا ٹھیک ہے اور اور اچھا اب یہ جو combination کا process ہے یہ ایک reversible basically reversible process ہے ٹھیک ہے reversible کیس طرح سے ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس hemoglobin ہے یہ combine کرتا ہے oxygen کے ساتھ reversible ہے تو ہم اس کو ایسا ہو کرتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس oxy hemoglobin بن گیا ٹھیک ہے یہ جو oxy hemoglobin ہے یہ واپس دوبارہ ٹوٹ کے ہمارے پاس oxygen اور hemoglobin molecule بن جاتے واپس normally جب hemoglobin بنتا ہوتا ہے تو اس کا جو color ہے وہ ہم کہتے ہیں purplish reddish color ہوتا ہے purple red ہم اس کو لکھتے ہیں purple red color ٹھیک ہے یہ hemoglobin کا color لیکن جب oxy hemoglobin بن جاتا ہے تو اس کا color کیسے ہو جاتا ہے bright red color ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو oxy hemoglobin ہم نے یہاں پہ یہ molecule کی بات کی ہے یہ unstable molecule ہے اس کو ہم لکھ بھی دیتے ہیں یہ unstable molecule ہے اور یہ دوبارہ سے ہم نے کہا کہ یہ reversible reaction ہے تو یہ دوبارہ split ہو جاتا ہے تو یہ کچھ خاص cases ہیں جن میں یہ split ہوتا ہے اور وہ cases کیا ہیں وہ cases یہ ہیں کہ اگر تو ہمارے پاس oxygen کم ہو concentration کی اگر ہمارے پاس کم ہو جائیں یا پھر ہمارے پاس pressure کم ہو یعنی کہ less pressure ہو تب بھی یہ unstable molecule ہے oxy hemoglobin کا یہ ٹوٹ جاتا ہے یا split کر جاتا ہے اور یہ دون process یا یہ جو ایک split ہونے کا process ہے یہ ایک enzyme کی موجودگی میں ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں carbonic anhydrase اور یہ carbonic anhydrase basically red blood cells کے اندر پائے جاتا ہے تو carbonic anhydrase کی موجودگی میں اگر oxygen concentration کم ہو جائے یا pressure کم ہو جائے تو کیا ہوگا کہ یہ جو oxy hemoglobin molecule ہے یہ ٹوٹ جائے گا واپس oxygen اور hemoglobin کے اندر اس لئے ہم اس کو oxygen carrier بھی کہتے ہیں اچھا mostly جو ہمارے پاس oxygen کی جو transport ہے وہ hemoglobin کے through ہی ہوتی ہے لیکن کچھ small proportion ہم کہتے ہیں oxygen کی blood plasma کے اندر dissolve بھی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو mention بھی کر دیتے ہیں کہ small proportion جو ہے بلکو تھوڑی سی quantity oxygen کی وہ blood plasma کے through بھی transport ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا oxygen کے transport ہونے کو اس کے بعد oxygen absorption کو دیکھ لیتے ہیں oxygen absorption کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کتنی quantity ہو گی blood کی تو اس کے اندر کتنی quantity oxygen کی absorb ہو سکے گی یا move ہو اگر ہم بات کریں تو oxygen maximum absorb ہوتا ہے c level کے اوپر ٹھیک ہے maximum absorption oxygen کے ہوتی ہے c level کے اوپر ہوتی ہے اور کتنی ہوتی ہے وہ 20 ml per 100 ml of blood ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پاس 100 ml of blood کا تو اس کے اندر 20 ml 20 ml oxygen جو ہے وہ absorb ہو جائے گی اچھا اب اس میں pressure کا ایک important کام ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم absorption کی بات کریں اگر ہمارے پاس oxygen tension یا pressure کی بات کریں oxygen tension کی units دیکھنا oxygen tension وہ کتنا ہو اگر ہمارے پاس 150 mm mercury اتنی ہمارے پاس اگر oxygen present ہو تو جو hemoglobin ہمارے پاس absorb hemoglobin کے اندر oxygen absorb ہوگی 98% یا ہم کہیں کہ hemoglobin 100% 100% ہوگی ٹھیک ہے اور یہ کب کی بات کی ہم نے یہ تب کی بات کی جب ہمارے پاس oxygen tension pressure 159 ہوگا اس کے برقص جب ہم maximum capacity کی بات کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس 100 mm mercury pressure ہو یا oxygen tension ہو تو کیا ہوگا کہ humoglobin 100% saturated ہوگا ٹھیک ہے normally اتنا possible نہیں ہوتا بات اگر ایسا ہو جائے 100% hemoglobin saturated ہو جائے گا اور اس case میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس 20 ml oxygen absorb ہو جائے گی تو یہ ہم نے دیکھ لیا oxygen absorption کو اچھا اگر اس سے بھی زیادہ اگر جیسے یہ ہم نے 100 mm دیکھ لیا اگر 20 ml ہی absorb ہو سکے گی یہ maximum limit ہے یعنی اس سے زیادہ تو یہ move یا absorb ہوئی نہیں سکتی ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس oxygen pressure کم ہو جائی تو ہم نے 100 mm کی بات کی ہم پر 15 تھا اگر اگر پاس oxygen pressure اتنا کم ہو جائے کہ ہمارے پاس تقریبا 60 ہم نے یہ کہا کہ hemoglobin ٹوٹ جاتا ہے oxy hemoglobin اور واپس split ہو کے hemoglobin اور oxygen بن جاتے ٹھیک ہے 60 mm pressure تقریبا یہ وہ pressure ہے جو ہمارے cells میں یا tissues میں پائے جاتے ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ oxygen کی saturation ہے یہ کام ہوگی تو کیا ہوگا Tissues کے پاس اس کو ہم کہتے oxygen liberate ہوگی ہے oxy hemoglobin تھا اور ہمارے پاس simple hemoglobin اور oxygen بن کے اس کو ہم دوسری terms میں یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ جب tissues کے اندر oxygen کم ہو جاتی ہے تو oxy hemoglobin کی dissociation ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے اچھا اب کتنی oxygen absorb ہوگی کتنے hemoglobin کے اندر اس چیز پہ تین چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں ایک ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے carbon dioxide کی concentration دوسرا ہمارے پاس temperature اور third میں ہمارے پاس آ جاتا ہے pH of blood ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جو کہ affect کر سکتی ہیں capacity of hemoglobin to absorb oxygen ٹھیک hemoglobin میں کتنی oxygen کو absorb کر نا ہے وہ تین چیزیں ہیں جو کہ اف یکٹ کر سکتی ہیں وہ تین جیسے کیا ہے carbon dioxide temperature pH 1 by 1 اگر ہم ان کو دیکھتے جائیں ان کے پھر effect کو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے بات کر لی carbon dioxide کی carbon dioxide کم ہوگی تو کیا ہوگا اس کے result میں capacity کم ہوتی جائے گی اور capacity کیا چیز ہے capacity basically hemoglobin کی capacity ہے to absorb oxygen تو یہ capacity بھی کم ہو جائے گی یعنی less capacity ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اگر ہم carbon dioxide کے ساتھ اس کے relation کو define کرے تو ہم کیا کہ carbon dioxide کے اندر hemoglobin capacity کا relation ہے وہ inverse relation ہے ٹھیک ہے یعنی carbon ایک سار زیادہ ہوگی تو oxygen capacity اس کی کام ہوتے جائے گی اس کے بعد ہم temperature کے اوپر آجاتے ہیں temperature جو دوسرا factor تھا temperature سے کیا فرق پڑتا ہے temperature کا بھی کچھ میلہ جلہ ہی فرق ہے وہ ایسے کہ جب ہمارے پاس temperature زیادہ ہو جاتے ہے یعنی کہ rise in temperature ہوتا ہے temperature بڑھ گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ oxygen capacity کم ہو جاتی ہے یعنی کہ hemoglobin کتنی oxygen absorb کسکتے ہیں یہ کم ہو جاتی ہے یعنی decrease in capacity of hemoglobin to absorb oxygen زیادہ ہوا تو اس کی capacity کم ہو گئی اور اس کا relation تو یہ بھی ہمارے پاس inverse relation بن جاتا ہے اور اس کی example اگر آپ دیکھیں جب ہم exercises کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہمارے cells ہیں یعنی تیشیوز ہیں ان کا temperature زیادہ ہو جاتا ہے اور temperature زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ہوگا اور جو absorption capacity کم ہو جائے تو کیا ہوگا کہ ڈیسوسییشن زیادہ ہوگی یعنی کہ زیادہ زیادہ oxygen supply ہو جائے ہمارے tissues کو تو ہمارے لئے helpful ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب تیسرا فیکٹر تیسرا ہم نے pH کی بات کیے pH کیا ہوتا pH ہم کہتے hydrogen hydrogen ions کی concentration سے pH کو calculate کرتے ہیں pH کی concentration بیسے تو ہم جانتے کہ pH 0 سے 14 تک میں دیکھتے ہیں 7 سے کم ہو تو اسے کہتے ہیں کہ acidic medium ہے اور 7 سے زیادہ ہو جائے 7 سے 14 تک تو ہم کہتے ہیں basic ہے base یعنی alkali ہے پی pH کم ہونے سے بلڈ کے pH ہم یہ بات کر ہیں اگر بلڈ کی pH کم ہو جاتی ہے pH کم ہونے سے کیا مطلب ہے کہ blood acidic ہو گیا pH کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ blood کے اندر hydrogen ions زیادہ ہو گئے ہیں پی اگر ہم تھوڑا سا ٹیکنیک سمجھ کی کوشش کریں تو ہوتا بیسکلی یہ ہے کہ pH less ہو گئے pH کم ہو گئے اس سے کیا ہوگا کہ hydrogen ions ہم نے کہ ہون increase ہو جائیں گے ہم پاس hemoglobin molecule protein molecule اس کے اندر جو protein part ہے وہ combine کر لیتا ہے in H positive ions کے ساتھ یا جو protons hydrogen ions کمبائن کر لیتا ہے تو اگر ہمارے پاس hydrogen ions کی concentration زیادہ ہو گئے تو یہ hydrogen ions combine کس کے ساتھ they will combine with hemoglobin hemoglobin کے اندر protein part کمبائن کر لیں اب hemoglobin کیونکہ protons یا hydrogen ions کے ساتھ combine ہو چکا ہے تو مزید oxygen کے ساتھ combine نہیں ہو سکے گو تو اسی لیے جب یہ protons یا hydrogen ions کے ساتھ combine کرے گا تو oxygen کے ساتھ combination جو ہے اس کی percentage کم ہو جائے گی اسی لیے ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ the capacity to absorb oxygen will be decreased وہ کم ہو جائے گی اسی طرح اگر ہم اس کے الٹ کو دیکھیں وہ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس pH increase ہو جائے یعنی کہ increase in pH blood pH تو اس کے result میں ہو کا کہ ہمارے پاس کہ more oxygen molecules will be bound یعنی کہ زیادہ oxygen molecules جائیں وہ bound ہو جائیں گے hemoglobin کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو absorption کی terms میں بھی لکھ سکتے more oxygen absorption اچھا تو یہ ہم نے دیکھ لئے 3 factors جو کے effect کرتے ہیں oxygen کی absorption کو اور اس کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کو end کر جاتے ہیں آج کے لیکچر کو تھوڑا سا ہم summarize کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا سب تین factors ڈسکس کی تھے اور ہم نے بات کی تھی کہ ان کے تھو ہی exchange of gases جو وہ possible ہوتی ایک ہم نے diffusion کی بات کی تھی جو کہ pressure کی difference create ہونے کی وجہ سے diffusion process ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے thin layers کی بات کی ہے air اور البول i air اور blood capillities کے اندر thin layer پریزنٹ ہے اس کے بعد ہم نے transport of oxygen کی بات کی تو ہم نے ریسپیریٹیو pigment ہیمو گلوبین پھر اس کے بعد ہم نے ہم نے ہمو گلوبین کی کمبائن ہوتا ہے اکسیجن اس کو دیکھا تھا پھر اس کے بعد اکسیجن absorption کے اندر دیکھا تھا کتنی اکسیجن ایبزورب ہوتی ہے کتنے ملی لیٹر بلڈ کے اندر اور پھر اس کے بعد ہم نے تین فیکٹرز ایسے ڈسکس کی جن کی وجہ سے oxygen absorption کم یا زیادہ ہوتی ہے بلڈ کے اندر اچھا یہاں پہ آگے ہمارے پاس کیا چیز کمپلیٹ ہوئی ہے ایک 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 carbon dioxide ایس کی بات کی ایک ہے تو oxygen کی transport اور oxygen کی absorption ہے اس کو ہم نے آج کے اندر دیکھ لیا next lecture کے اندر اس ہم کامل dioxide کی transport اور absorption کی بات کریں